السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ واشہد اللہ علیہ اللہ ورحمت اللہ شریکلہ واشہد اللہ محمد عبد الرسول ہم آغاز کرتے ہیں کتاب الجہاد جہاد کا جو لفظ ہے یہ جاہدہ یجاہد اسے مصدر ہے اور یہ جہد سے ماخود ہے جہد کا لفظی طور پر مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا تو اسطلاحی طور پر آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اہل اسلام کی طرف سے کافروں کے ساتھ جنگ لڑنا اس کو جہاد کہا جاتا ہے اور پھر یہ جو جہاد ہے یہ بسا اوقات فرض ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ نفل ہوتا ہے مختلف حالات ہیں جب امام یعنی حکمران جو ہے وہ اعلان کر دے کہ سارے ملک والوں پر یہ سارے شہر والوں پر جہاد فرض ہے یہ سارے نکلیں اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے اور پھر فرض کی بھی آپ جانتے ہیں دو قسمیں ہیں ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے تو اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے اور عام اگر حالات ایسے ویسے ہوں تو پھر فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب کہ چند لوگ بھی جہاد کریں تو کفایت کر جائے گا لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی جہاد نہ کرے تو پھر سارے لوگ گناہگار ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ماظن منذ بعثنی اللہ علیہ ویلہ ویلہ ویلقیامہ اللہ تعالی نے جب سے مجھے بیجا قیامت تک یہ جہاد جاری ہی رہے گا اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ جہاد ہو رہا ہے اسلام میں جہاد جو ایک بہت بڑا ہمارا دین کا آپ یہ کہلنے کے چوٹی ہے اس میں کسی طرح بھی کسی کی حق تلفی نہیں پائی جاتی کسی پر جبر اور ظلم نہیں پائی جاتا بلکہ یہ جہاد خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور لوگوں کے کیے ہوئے ظلم اور تسلط کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے وگرنا کوئی شوق نہیں ہے اہل اسلام کو کہ وہ لوگوں کی گردنیں مارتے رہیں جی ہم آغاز کرتے ہیں اس میں بیس حادث ہیں قرآن پاک کی آیات بھری پڑی ہیں جہاد فی صدی اللہ کے متعلق آپ جانتے ہیں پہلی اتیسے مبارکہ عبداللہ ابن ابی اوفا سے ہے رضی اللہ عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد ایام ہی اللہ تھی اپنے ان بعض دنوں میں تھے جس میں آپ دشمنوں کے ساتھ ملے انتظر تو آپ نے انتظار کیا حتی اذا مالت شمس یہاں تک کہ جب سورج زائل ہو گیا قام فیہن تو آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنہ نہ کرو اب دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے دشمن سے ملاقات کی تمنہ نہ کرو وصل اللہ العافیہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاسْبِرُو ہاں جب تم ان سے ملو دشمنوں سے تو پھر تم سبر کرو ڈھٹے رہو جمع رہو بھاگو نہیں بلکہ سبر کرو اور لڑتے رہو وَعْلَمُوْ وَرْجَانُ لُوْ اَنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ ظِلَالِ سُّیُوخِ کے جنت تلواروں کے سائوں تلہ ہے تو مقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمائے اللہم منزل الكتاب اے اللہ کتاب کو اتارنے والے وَمُجْرِيَ الصَّحَابِ اور بادلوں کو چلانے والے وَحَازِمَ الْأَحْزَابِ اور لَشْکروں کو شکست دینے والے اِحْزِمْ هُمْ ان کو شکست دے وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ اور ہماری ان کی خلاف مدد فرمائے اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جہاد جو ہے دشمنوں سے ملنے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے شہادت کی تمنا اور چیز ہے شہادت کی تمنا تو ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ اس کی تمنا کی ہے آپ نے فرمائے وَالَّذِي نَفْسِي لِيَا دِي اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جانِ لَوَدِتُ اَنِّي اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں ثُمَّ اُخِيَا ثُمَّ اُخْتَل پھر زندہ کیا جاؤں پھر مجھے شہید کیا جائے ثُمَّ اُخِيَا ثُمَّ اُخْتَل نہیں کرنی شایئے البتہ اگر ملاقات ہو جائے تو پھر ڈٹ کر جم کر ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو معلوم ہوا کہ دعا کر لینی شایئے پھر یہ جو ہے کہ سورج کے زائل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف غزوہ کیا تھا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج یہ زوالِ آفتاب ہے یعنی زہر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے گرمی کی شدت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے بعد میں چونکہ سورج زائل ہو جانے کے بعد کچھ حد تک کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور بددریج کمی آتی ہی رہتی ہے تو اس صورت میں اسلحہ اٹھانا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کچھ سائے بھی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح لوگ چست بھی ہو جاتے ہیں تو جنگ لڑنے کا مزہ آتا ہے اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت جو ہے اس کا انتخاب کیا تھا ہم آگے چلتے ہیں سحل بن سعج سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یومن فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں ایک دن پہرہ دینا رباط کا مطلب ہوتا ہے پہرہ دینا خیر من الدنیا وما علیہا دنیا اور جو کچھ دنیا پر ہے اس سے بہتر ہے من الدنیا اور کوڑا سوت کہتے ہیں کوڑا کو جو مجرم کو مارا جاتا ہے نا کوڑا کوڑے لگائے جاتے ہیں ایک کوڑے کی جگہ جنت میں خیر من الدنیا وما علیہا دنیا اور جو کچھ دنیا پر ہے اس سے بہتر ہے یعنی تمہارے پاس جو کوڑا ہوتا ہے چھڑی ہوتی ہے اتنی جگہ بھی اگر کسی کو جنت میں مل جائے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے اللہ اکبر کبیرہ اور شام کے وقت نکلنا یروحوہا کہ شام کے وقت نکتا ہے آدمی اللہ کے رستے میں اول غدوات ہوئی یا صبح کے وقت نکلنا اللہ کے رستے میں خیر من الدنیا ومافیہا دنیا ومافیہا سے بہتر ہے اس حدیث مبارکہ سے جہاں جہاد اور جہاد کے لیے جو پہرہ دیا جاتا ہے اس کی فضیلت بیان ہوئی وہاں ساتھ ہی ساتھ ہے اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں بڑی حقیر ہے اس دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آخرت کے مقابلے میں ایک چھڑی رکھنے کی جو جگہ ہے جنت میں وہ جگہ بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے کتنی قیمتی ہے وہ جنت اچھا پھر یہ جو ربات ہے پہرہ دینا اللہ کے رستے میں یہ خواہ ایک دن کا ہو دو دن کا ہو زیادہ ہو کم ہو اس کی فضیلت ہی فضیلت اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب الفتاوہ میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں مجاور بن کر بیٹھنے سے بھی بہتر کیا ہے کہ آدمی جہاد کی میدان میں پہرہ دے رہا ہو اور انہوں نے فرمایا کہ اس پر کسی ایک عالم نے بھی اختلاف نہیں کیا صدی اس بات پر متفق ہیں کہ جہاد کے میدان میں پہرہ دینا یہ مکہ اور مدینہ میں مجاور بنے بیٹھے رہنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت والا عمل ہے بہت عجر ہے یہ پہرہ دینا پہرہ دینے والا آدمی اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اہل اسلام کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتدب اللہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اور مسلم کہہ تضمن اللہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے لمن خرج فی سبیلی اس سخص کے لئے جو اللہ کے رستے میں نکلا کیا انعام اس کے لئے مقرر کیا لا یخرجوہو اللہ جہاد فی سبیلی کہ اسے گھر سے نہیں نکال رہا مگر میرے رستے میں جہاد وَإِمَانُمْ بِي وَمُشْفَرْ اِمَانُ وَتَصْدِيقُمْ بِرُسْلِ وَرْمِرِ رَسُولُونَ کی تصدیق فَهُوَ عَلَيَّ زَامِنْ تو مجھ پر زامن ہے اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں عبد الرحمان پوچھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والا بھی اللہ کے راہ میں ہوتا ہے بھئی اللہ کی راہ میں تو ضرور ہوتا ہے لیکن جو جہاد فی سبیر اللہ ہے نا وہ عجر اور ہے یہاں جو فی سبیر اللہ سے آپ مراد ہے فی سبیر اللہ سے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ جہاد فی سبیر اللہ ہے اور اس کا عجر علم سے زیادہ ہے جی جہاد کے بعد میں جتنی آپ روایتیں پڑھتے ہیں بعض علماء کو ہم نے دیکھا وہ اسے مراد علم لے لیتے ہیں جبکہ علم کی فوائل الگ ہیں یہ جہاد کی فضیلتیں ہیں فی سبیر اللہ سے مراد صرف جہاد فی سبیر اللہ ہے جہاد اللہ کے رستے میں افتتال کرنا قرآن کریم سورة توبہ آیت نمبر ساٹھ جو آٹھ مسارف اللہ تعالی نے بیان کی ہیں اس میں بھی فی سبیر اللہ سے مراد مفسرین بالاتفاق جہاد فی سبیر اللہ مراد لیا جی تو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس کو جنت میں میں داخل کروں او ارجعہو الہ مسکن ہی یا اس کے گھر کی طرف میں اس کو لٹاؤں اللہ دی خرج منہ جہاں سے وہ نکلا تھا نائلن حاصل کرنے والا ما نالا جو وہ حاصل کرتا ہے من عجر ان عجر سے او غنیمہ یا غنیمت سے عجر بھی ملتا ہے او غنیمت بھی ملتی گوئے جو آدمی جہاد کے لیے اللہ تعالی کے رستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالی جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کرتا ہے یا پھر اگر وہ شہادت اس کو نہیں ملتی تو اللہ تعالی اس کے گھر تک اس کو پہنچاتا ہے اس کو عجر بھی دیتا ہے اور ساتھ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ بھی ایسے مجاہد کو مل داتا ہے تو گویا خیر ہی خیر ہے مسلم کے الفاظ کیا ہیں مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے کی مثال وَاللَّهُ عَلَمْ بِمَنْ جَهَدَ فِي سَبِيلِ اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے اللہ حُبر کبیرہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ریاکاری کے لیے جہاد کر رہے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی شجاعت اور بہادری اور دلیری کے جوہر دکھانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس کے رستے میں جہاد کون کر رہے اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے کون جہاد کر رہے تو یاد رکھو کمثل صائم القائم اس روزہ دار کی مثال کی طرح ہے جو روزہ رکھنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیران وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اور اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ اٹھا لیا ہے اپنے رستے میں جہاد کرنے والے کا انتوفاہ اگر اس کو اللہ تعالی فوت کرے اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا یا اس کو صحیح سالم واپس لٹائے گا مَعَ عَجْرٍ اَوْ غَنِيمَةِ عَجْر اور مَالِ غَنِيمَتِ کے ساتھ پانچمی روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا مَا مِن مَقْلُومٍ نہیں ہے کوئی بھی زخمی یُقْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِسَهِ اللَّهِ کے رستے میں زخم آجائے اَلَّا جَاءَ اَيُمَا الْقِيَامَا مَگر وہ قیامت کے آئے گا وَكَلْمُهُ وَسْكَا زَخَمْ يَدْمَا اس سے خون بہ رہا ہوگا اللون الرنگ لون الدم خون والا رنگ ہوگا وَالْرِیحُ جبکہ جو سمیل ہے ریحُ المسک وہ کسطوری کی خوشبو کی طرح ہوگی اللہ اکبر کری تو مجاہد فی سبی اللہ کو جہاد کرتے وقت جو زخم لگا خواہ وہ اس زخم کے نتیجے میں شہید ہوا یا نہ ہوا کل قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا اور اس وقت خون سے کراہت محسوس نہیں کی جائے گی بلکہ وہ ایسا پانی ہوگا ایسا خون ہوگا جس کا رنگ خون والا ہوگا اور اس سے جو سمیل آ رہی ہوگی وہ کسطوری کس میں لوگی اللہ اکبر کبیرہ تو جو آدمی اپنا اسی زخم سے ہی شہید ہو جائے اس کا تو کیا ہی کہنا وہ تو اس میں بدرجہ اولا شامل ہے پھر یہ جو اس کا خون بے رہا ہوگا اس کے متعلق اہلیوں نے لکھا ہے کہ ایسا اس لیے بھی ہے تاکہ اس کا جو شرف ہے وہ دیگر لوگوں پر نمائع ہو جائے کہ یہ بہت عظیم آدمی ہے جو اللہ کے رستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا تھا تو گویا بقیہ جو مشارکین ہیں وہاں جو لوگ موجود ہوں گے ان پر شرف اور برتری کے اظہار کے لیے ایسا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ گواہی کے طور پر ہوگا قاتل کے خلاف کہ اللہ پناہ بندے نے مجھے قتل کیا ہے تو یہ بہت بڑی دلیل ہوگی کہ ابھی تک اس کا خون بے رہا ہے چھٹی روایت ابو ایو بن ساری رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رستے میں صبح نکلنا اور روحة یا شام کو نکلنا خیر بہتر ہے مما طلعت علیہ شمس و غربت اس سے کہ جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے مطلب کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آجر ہے ایسے آدمی کا جو صبح کے وقت یا شام کے وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی نے گروپ میں لکھا کہ کلاس ختم ہوگی نہیں جاری ہے ان کو دوبارہ لنک بیجیں گروپ میں کوئی دوبارہ لنک شیئر کر دیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدوتن فی سبیلہ وروحہ اللہ کے رستے میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے بہتر ہے جی آٹھ میں روایت ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ سے ہے انہوں نے کہا خرجنا معا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حنین کی طرف وذکر قصتا اور انہوں نے قصہ بھی ذکر کیا وہ قصہ کیا تھا یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے قصہ یہ تھا کہ ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ چلے تھے غزوہ ہنین کے موقع پر تو کیا دیکھا کہ ازتراب کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ایک مشرق کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے ایک آدمی پر چڑھائی کر رہا تھا اتنے میں کہتے ہیں میں چھپکے سے اس کے اردگر چکر لگائے اور پھر اس پر اس کی جو گردن ہے وہاں پر میں نے گردن کہے جو پتھا ہوتا ہے اس پر میں نے زوردار اس پر وار کیا لیکن وہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا میرے ساتھ چمٹ گیا اور بڑے زور کے ساتھ اس نے مجھے دبایا یہاں تک کہ موت کی ہوا جو ہے وہ مجھے محسوس ہونے لگی بہت ہی زیادہ اس نے میرے ساتھ کیا لیکن کچھ دیر بعد وہ مر گیا تو اتنے میں کیا ہوا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی مقتول قتل کیا کوئی بندہ قتل کیا اور اس کے پاس اس کی دلیل بھی ہو کہ میں نے اس کو قتل کیا تو اسی کے لیے اس کا مال ہے کیا مطلب یعنی ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا تو مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے پہلے اس مشرق کو انہوں نے جو قتل کیا تھا اس مشرق کا جتنا مال تھا وہ سارا انہی کو ملے گا یعنی مقتول کا مال قاتل کو ملے گا یہ ایک مسئلہ ہے بقاعدہ طور پر کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو قاتل ہوگا اگر معلوم ہو جائے کہ واقعی فلان کافر کو اس نے قتل کیا تو اس کافر کا جتنا سامان ہوگا اس کا گوڑا اس کے تیر تلوار اور جتنا ساز و سامان ہے وہ قتل کرنے والے مسلمان کو دے دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتی بار رشاعت پر لائے گی نومی روایت سلمہ بن اقواہ سے ہے رضی اللہ عنہ نے کہا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرقین مشرقوں کا ایک جاسوس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سفر میں تھے فجلس عند اصحابی تو آپ کے صحابہ کرام کے پاس بیٹھ گیا یہ تحدد باتیں کرنے لگا اچھا مسلم کی روایت میں ہے انہو تغدہ معاہم اس نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ بھی کیا تھا گل مل گیا پتہ نہیں چلا تھا جاسوس وہ ثم من فتلا پھر وہ واپس پلٹ گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا آپ نے فرمایا اطلبوہ اس کو تلاش کرو واقتلوہ اس کو قتل کر دو کیونکہ جاسوسی کرنے کی سزا یہی ہے تو سلمہ بن اقواہ کہتے ہیں فَقَتَلْتُهُ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو قتل کر دیا فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ تو اس کا جو سلب تھا مال اس کا جو تھا وہ آپ نے مجھے بطور غنیمت دے دیا ایک ہوایت میں الفاظ ہے من قتل الرجل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بندے کو قتل کس نے کیا تو لوگوں نے کہا ابن الاقواہ سلمہ بن اقواہ نے کیا تو آپ نے فرمایا لہو سلبہ اجمع اس کا سارا سامان جو ہے وہ سلمہ بن اقواہ کو مل دائے گا بات واضح ہے یہ پچھلی حدیث میں یہ بات ابھی ہم پڑھ چکے دسمی حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سریعتاً الى نجدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ جو ہے دستا وہ بھیجا لشکر نجد کی طرف فَخَرَجْتُ فِيهَا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مہلی اس لشکر میں تھا فَأَصَبْنَا اِبِلًا وَغَنَمًا تو ہمیں اونٹ اور بکریاں وہاں سے ملی مالِ غنیمت کے طور پر فَبَلَغَتْ سُحْمَانُنَا اثنِ عَشَرَبْعِیرًا تو ہمارے جو لڑنے والے صفاہی تھے ہر آدمی کے حصے میں بارہ بارہ اونٹ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک اونٹ مزید دے دیا تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدین کا جذبہ جہاد دیکھ کر اور ان کی مزید حوصلہ افضائی کے لیے اگر امیر چاہتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا اضافی بھی دے دیا جائے تو وہ دے سکتا ہے جی گیاروی روایت عبداللہ ابن مردی اللہ عنہما سے ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایے راجمہ اللہ عز و جل جب اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اولین والآخرین پہلے اور بعد والے لوگوں کو یعنی پہلے جو فوت ہوگئے ان کو بعد والوں کو یعنی سارے آدم کے بیٹوں کو یُرفع لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاُن ہر غدداری کرنے والے کا ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا فیقال تو کہا جائے گا ہاد ہی غدرت فلان بن فلان یہ فلان ابن فلان کی غدداری ہے اور مسلم اپنا بلکہ عفوان مستجحمت کی الفاظ ہے عِندہ استِحی آدمی کی جو پیٹھ ہے سرین اس پر اس کو گاڑا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اس نے غدداری کی ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ غدداری کرنا حرام ہے اور غدداری کرنا گناہ کا کام ہے جس نے غدداری کی ہوگی جہاد کے معاملے میں ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی معاملے میں غدداری کی ہو تو ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن پہلے بعد والے جتنے لوگ ہوں گے سب کے ہاں ایسے آدمی کو رسوا کیا جائے گا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک عورت پائی گئی فی بعضی مغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غزوات میں مقتولتاً قتل ہونے کی حالت میں اس کو مقتول پایا گیا فَأَنْكَرَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا قتل النساء والسدیان عورتوں اور بچوں کے قتل کو عورتوں اور بچوں کے قتل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہاں البتہ اگر کوئی خاتون میدان جہاد میں اتر آتی ہے اہل اسلام کے خلاف وہ لڑنا شروع کر دیتی ہے وہ پھر ایسی خاتون کو قتل کیا جا سکتا ہے اس پر قاضی عیاز نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے دلیل پکڑی ہے ابو دعود وغیرہ میں روایت ہے کہ کچھ لوگ جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ انظر یہ لوگ کیوں جمع ہے یہاں پوچھ کر رہا ہو تو وہ گئے اور کیا دیکھا کہ ایک خاتون مقتول پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ کونسا کوئی جنگ لڑ رہی تھی کہ اس کو قتل کر دیا گیا تو یہاں سے علماء نے اس سے دلال کیا کہ اگر جنگ لڑ رہی ہو ایسی خاتون تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے تو یہ اسلام رحمت کا دین ہے خواتین چونکہ وہ سنف نازک ہیں چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں تو ان کو قتل کرنا یہ وحشیانہ عمر ہے تو اسلام نے اس عمر سے روکا ہے جبکہ اسلام کو وحشیانہ کہنے والے عدیان میں بچوں کو قتل کیا گیا ہے ملک پاکستان جب بنا تو آپ نہیں جانتے کہ یہاں پاکستان ایک ایسی بھی ٹرین آئی تھی جس کا پیچھے والا سب سے آخر والا جو ڈبا تھا بوگی جس کو بولتے ہیں وہ سارے کا سارا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے ساتھ بھرا پڑا تھا اور وہ زندہ تھے کسی کا بازو کاٹ دیا انہوں نے کسی کی ایک تانگ کاٹ دی اس طرح کر کے وہ معصوم بچے انہوں نے پوری ایک بوگی بھر کر یہاں بیجے تھے وہ ہندو ہوں سکھوں ہوں یہود ہوں ان کے ہاں یہ تشدد پایا جاتا ہے اور ان کے ہاں وحشیانہ سزائے ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف زبیع بن عوام انہوں نے شکوا کیا القم لا جوہوں کا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزات اللہ ہما جب یہ غزوہ کر رہے تھے لڑ رہے تھے تو کسی غزوے میں انہوں نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی جوہوں کی شکایت تھی فرخص اللہ ہما تو آپ نے ان دونوں کو رخصت دی فی قمیس الحریر رشمی قمیس پہننے میں فرائیتو علیہیما انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر عبد الرحمن بن عوف اور زبیع بن عوام پر جو رشمی قمیس ہے وہ میں نے پھر دیکھی تھی معلوم ہوا علاج معالجہ کی غرض سے جو حرام چیز ہے اس میں تھوڑی سی شریعت گنجائش دیتی ہے مرد کے لیے رشم پہننا حرام ہے لیکن یہاں چونکہ خاص مسئلہ تھا اور اوپر سے وہ جہاد بھی جاری تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشمی لباس کی اجازت دے دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کانت اموال بن نظیری بنو نظیر کے جو مال تھے مما فا اللہ علیہ رسولی یہ وہ تھے جو مال فیع کے طور پر اللہ تعالی نے اپنے رسول کو عطا کیے تھے مال فیع آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے عام مال غنیمت ایک ہوتا ہے مال فیع مال فیع بغیر جنگ لڑے مل جاتا ہے یعنی آپ کسی کافر قوم کے پاس گئے اور ابھی آپ نے ان پر حملہ نہیں کیا انہوں نے پہلے سے ہی ہار مان لی اور آپ کو کہا کہ ہم آپ کے تابع ہو جاتے ہیں لڑے بغیر ہی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں ان کا سارا مال لے لیتے ہیں تو یہ مال فیع جو ہے یہ تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر مما لم یوجی فی المسلمون یہ وہ مال فیع ہے جس پر نہیں دوڑائے مسلمانوں نے بخیر ان گوڑے ولا رکاب اور نہ سواریاں مطلب اہل اسلام کی کوئی محنت نہیں کی اس پر وکانت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصا اور یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا کرتا تھا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزلو نفقت اہلی سنہ تو آپ ایک سال کا جو خرچ ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے الگ کر لیتے تھے تو میں جعلو موقعہ فی القراء پھر بقیہ جو رہ جاتا تھا وہ جو گوڑے ہوتے تھے والسلاہ اور اسلاہ ہوتا تھا اس میں آپ صرف کر دیتے تھے عدتاً فی سبیللہ عز و جل اللہ عز و جل کے رستے میں ان کو تیار کرنے کی غرض سے یعنی جو مال ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا اپنے گھر والوں کے لیے جو نان نفقہ ہوتا تھا اس کے لیے الگ کر لیتے تھے اور بقیہ جو بچتا تھا تو اللہ عز و جل کے رستے میں جہاد کے لیے جو گوڑے ہوتے تھے اور جو اسلاہ ہوتا تھا اس پہ آپ اس کو صرف کر دیتے تھے دسویں روایت عبداللہ ابن پندرمی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دور لگوائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ظمرا من الخیل گوڑوں میں سے جن کی تزمیر کی گئی تھی تزمیر کیا ہوتی ہے کو بتا سکتے ہیں کہیں کسی نے پڑھا ہو جی تزمیر جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ گوڑے کو بہت زیادہ کھلایا پھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی غزات کم کر دی جاتی ہے جس کے ساتھ وہ گوڑے میں مزید نشات پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا گوڑا جیہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے تزمیر اس کو بولتے ہیں تزمیر اس کے ساتھ چونکہ ایک بار سارا کھلا پلا کر پھر جو چربی وغیرہ چڑ جاتی ہے اس صورت میں اس کو جو ہے نا وہ بعد میں کم کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے اور جو غزائیت اس کے جسم کو پہنچ چکی تھی وہ برقرار رہے تو تزمیر شدہ اس کو بولتے ہیں تزمیر شدہ گوڑے حفیہ سے ثنیت الودا یہ جگہوں کے نام ہے حفیہ سے ثنیت الودا تک آپ نے ان کی دوڑ لگوائی تھی وہ اجرہ مالن یضمر اور جن گوڑوں کی تزمیر نہیں کی گئی تھی بلکہ عام سادہ گوڑے تھے وہ ان کی بھی آپ نے دوڑ لگوائی تھی ثنیت سے لے کر مسجد بنو زوریق تک ابن عمر کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا سفیان کہتے ہیں حفیہ سے ثنیت الودا تک یہ پانچ یا چھ میل کا فاصلہ بنتے ہیں حفیہ سے ثنیت الودا تک پانچ یا چھ میل بنتے ہیں چھ میل اور ثنیت الودا سے لے کر مسجد بنو زوریق تک ایک میل بنتے ہیں تو چونکہ جو تزمیر شدہ گوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ چاک و چوبند اور ہشیار ہوتے ہیں ان کا وقفہ نبی علیہ السلام نے زیادہ رکھا اور بقیہ جو تھے عام گوڑے ان کا وقفہ بھی عام صلی اللہ علیہ وسلم نے کام رکھا تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے جو جانور تیار کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں الفاظ ہیں وَعَتَ السَّابِكَ اور عام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا گوڑا آگے نکل گیا تھا اس کو انعام بھی دیا تھا تو ریس لگوائی تھی اور جس کا گوڑا آگے نکل گیا مسند احمد کی روایت کی مطابق اس کو آپ نے انعام بھی دیا تھا تو یہاں سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو گوڑے ہیں ان کو جہاد کے لیے تیار کرنا تو جو اپنا گوڑا جہاد کے لیے تیار کرتا ہے آپ اس کو انعام دے سکتے ہیں دوڑ کا مقابلہ کروا کر معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا گوڑا بہت زیادہ قیمتی ہے اور یہ بہت زیادہ کام کرنے والا ہے تو پھر آدمی اس کو پھر میدان جہاد میں لے کر جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پھر انعام بھی دیا یہ اصل میں قرآن پاک میں تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جتنی طاقت ہو سکتی ہے تم تیار رکھو جس کے ساتھ تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے تو طاقت تیار کرنا جہاد کی یہ ضروری ہے یہ بات ہم مزید دوبارہ اس کو پھر ایک بار سمجھ لیں جہاد کرنا اس وقت فرض ہے کہ نہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن جہاد کی تیاری بہرحال ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے حکما کہا کہ جتنی طاقت ہو سکے وہ تیار رکھو تو آج بھی اگر مثال کے طور پر یعنی اسلحے کا رواج ہے تو اپنا اسلحہ زیادہ سنبھال کر رکھنا اور پھر اس کی ممائش کرنا لوگوں کو بتانا دکھانا یہ انشاءاللہ بالکل جائز عمر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اللہ عنہ سے ہوایتن نے کہا اہود کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا جبکہ میں چودہ سال کا تھا فلم یجزدنی فی المقاتلہ تو آپ نے جہاد کے لیے مجھے اجازت نہیں دی جبکہ یوم خندک پر میں آپ کے سامنے آیا اس وقت میں پندرہ سال کا ہو چکا تھا فا اجازہ نہیں تو آپ نے مجھے اجازت دے دی یہاں اہلیلم نے بلوغت اور عدم بلوغت کی بات کی ہے لیکن زیادہ سمجھ آنے والی بات یہاں یہ ہے کہ امیر سپا سالار اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ اس وقت جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو واپس بھیج سکتا ہے اور اس کو سمجھے کہ یہ جنگ لڑ سکتا ہے تو اس کو جنگ لڑنے کی اجازت دے سکتا ہے جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم فی النفلی لن فرس سحمین ولی رجل سحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا گوڑے کے لیے دو حصے اور آدمی کے لیے تین حصے کیا مطلب ایک عام آدمی ہے جو پیدل آیا اور پیدل اس نے جہاد کیا اور ایک وہ آدمی ہے جو اپنی سواری پر آیا تو ایسے آدمی کو تین مال غنیمت میں سے حصہ ملیں گے ایک حصہ اس کا اپنا ہوگا اور دو حصے اس کے گوڑے کے ہوں گے کیونکہ گوڑے پر خرچ زیادہ آتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے لیے دو حصے جو ہے وہ مقرر کیے اسے نے لکھا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے یہ بات صحیح ہے جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال غنیمت دیا کرتے تھے زائد بعضا جن کو آپ دستے میں سے بیجتے لیے انفس ہیم خاصا ان کے لیے بطور خاص بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الگ سے مال غنیمت بھی دے دیا کرتے تھے سواء قسم عامت الجیش عام لشکر کو جو مال غنیمت ملتا اس کی تقسیم کے علاوہ یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض اچھے سپاہی اور اچھے مجاہد ان کے ساتھ امام جو ہے حکمران وہ کچھ امتیازی سلوک کر سکتا ہے ان کا حوصلہ مزید بڑھانے کے لیے بقیہ جو عام مال غنیمت ہوگا اس میں تو سارے برابر کے شریک ہی ہوں گے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور یہ ہمیں جاننا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بلکہ لوگوں کو چھوڑے ہیں ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بہن بھائی آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھر میں چھوٹے چھوٹے پسٹول لے کر آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بالکل منع کیا ہے کسی کی طرف اشارہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بخاری میں ہے تو میں سے کوئی ایک اسلحہ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ شیطان وہ جو اسلحہ ہے وہ اپنے اس آدمی سے کھسکا دے تو اس کے ساتھ یہ آدمی جہنم کے گڑے میں جا کر گر جائے اسی طرح مسلم کے الفاظ ہیں من اشارہ الاخی بحدیدہ جس نے چھوری کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنْهُ فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں حَتَّى وَإِنْ كَانَا خَاهُ لِأَبِهِ وَأَمِّهِ اگرچہ وہ اس کا بھائی اس کی باپ کی طرف اور اس کی ماں کی طرف سے انہیں حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو تو یہاں سے معلوم ہوا اسلحہ کسی کی طرف کرنا کہ میں تجھے مار دوں گا یہ یسیدے ہو جاؤ بھائی آیا فائر وغیرہ وغیرہ یہ بالکل ناجائز ہے ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ اسلحہ چلا دے اس کے ساتھ ایک مومن آدمی کو قتل کر کے آدمی جہنم کے گڑے میں گر جائے تو کتنی عجیب بات ہے یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ ہمیں ایک حقیق سوال کیا ایک آدمی کے بارے میں یقاتلو شجاعتن جو بہادری کے طور پر لڑائی کرتا ہے شجاعت دلیری بہادری دکھانے کے لئے کہ میں بہت دلیروں وَيُقاتلو حمیعہ اور دوسرا وہ آدمی ہے جو حمیعہ غیرت کی بنا پر جہاد کرتا ہے یہ آدمی اور دوسرا جو غیرت کے نام پر کرتا ہے وَيُقاتلو ریاءً اور تیسرا وہ آدمی ہے جو ریاکاری کے لئے جہاد کرتا ہے ایو ذالک فی سبیل اللہ ان تینوں میں سے اللہ کے رستے میں جہاد کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل جس نے قتال کیا لِتَكُونَكْ قَلِمَةُ اللَّهِ کہ اللہ کا کلمہ ہو جائے یہ العلیہ وہی بلند اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عزَّ وَجَلْ تو وہ اللہ عزَّ وَجَلْ کے رستے میں ہے بقیہ لوگ نہیں ہیں یہاں سے معلوم ہوا جو لوگ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لئے لڑتے ہیں وہ اللہ کے رستے میں جہاد نہیں ہے جو لوگ اپنی حمیعت اور غیرت کی بنا پر جہاد کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے رستے میں جی مجاہد نہیں ہیں اور جو لوگ ریاکاری کے لئے جہاد کرتے ہیں یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کے رستے میں جہاد کرنے والے نہیں ہیں جی ابھی ہم نے کتاب الجہاد کی بیسہ حادث پڑی ہیں اس پر اب کس کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی شیخ میرا سوال تھا جیسے آپ نے وہ ایک مثال تھی نا کہ گھر میں بچے جو ہیں وہ جو اسلحہ ہے وہ ایک دوسرے کی طرف بطورے یعنی کھیل وہ کرتے ہیں لیکن جیسے یہ جو آپ نے وضاحت کی وہ تو الحمدلللہ واضح ہو گئی بات اور موقف بھی بالکل ٹھیک لگا لیکن ہم اس چیز کا جواب کیا دے سکتے ہیں کہ جیسے بچے جو گھر میں کھیلتے ہیں وہ تو اصل اسلحہ تو نہیں ہوتا ہے نا وہ تو اس پاس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت ہمارا فرض ہے کہ نہیں چھوٹا بچہ بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہم منع نہیں کرتے اس کو عدب نہیں سکھاتے اس کو ان معاملات میں ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں صرف یہ کہہ دینا کہ بچہ ہے یعنی وہ سمجھ جائے گا بعد میں سمجھ جائے گا یہ بات تو کافی نہیں ہے اور نبضی مزاج بھی یہ نہیں تھا وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے نا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا دستر خان پہ تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اس بچے کا اور کہا یا غلام سمم اللہ وَكُلْ بِي أمیرِك وَكُلْ مِمَّا يَلِك تو تربیت کا آغاز وہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے جی شک واضح ہو گیا جی اور کسی کا کیا سوال ہے کچھ نے لکھا ہے بول کر مجھے بتا دیں کیا سوال ہے یہ ایک واسٹن تھا چلیں کلیر ہوا الحمدللہ ہم آگے چلتے ہیں کتاب العدق آزادی کا بیان جہاد کے بعد یہاں انہوں نے کتاب العدق کا تذکرہ کیا کیونکہ جہاد میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اہل اسلام ان کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے تو شریعت نے ان غلاموں کو پھر آزاد کرنے کے بھی کئی طریقے بیان کیے ہیں جس نے یہ گناہ کر لیا وہ غلام آزاد کرے وغیرہ وغیرہ وہ آزادی کی متعلقاتین حادث ہم یہاں پڑھیں گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنا حصہ کسی غلام میں سے آزاد کر دیا جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہو تو غلام کی اس کے مطابق قیمت لگائی جائے گی قیمت عادل قیمت عدل تو اس کے یعنی وہ اپنے شرکا کو ان کے حصے دے دے گا اس کے ساتھ غلام آزاد ہو جائے گا وَإِلَّا وَغَرْنَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُمَا عَتَقَ آزاد ہو گیا اس سے جو آزاد ہو گیا کیا مطلق ایک غلام ہے مثال کے طور پہ اس غلام کا نام زبیر ہے اب اس کے جو مالک ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہیں ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام عمران ہے نہیں جی تین ایک جیسے نام ہو گئے اچھا اب یہ غلام جو ہے اس کی قیمت مثال کے طور پہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ ہے عمر کہتا ہے کہ یار میں نے اپنا حصہ آزاد کیا یا تو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کا اپنا سارا غلام ہے اس نے سارا آزاد کر دی ہے بس بات ختم ہوئی لیکن یہاں تین لوگوں نے خریدا ہوئے اس کو اب یہ ملکیت ہے ان تین لوگوں کی عمر کہتا ہے یار میں نے اپنا حصہ آزاد کیا تو شریعت کیا کہتی عمر کو چاہیے کہ دیکھے اس کے پاس ایک لاکھ مزید ہے تو پچاس پچاس ہزار عمر اور عمران کو دے اور غلام بچارہ جو ہے اس سب کو آزاد کر دیا جائے اگر نہیں ہے تو پھر قیمت لگا لی جائے کہ کیا قیمت بنتی ہے مثال ہم نے قیمت یہاں فرض کر لی پچاس 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 ہزار یعنی ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ قیمت بنی اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو غلام ہے وہ تین میں سے ایک جو سلس حصہ ہے اتنا حصہ وہ آزاد ہو چکا ہے اب آگے دو طرح کی صورتیں ہیں یا تو جب ایک لاکھ کا مزید ارینج ہو جائے گا تب وہ آزاد ہو جائے گا اور یا پھر جتنا انہوں نے کام لینا ہے ایک لاکھ روپے کا کام اتنا زبیر دامی جو غلام ہے اس سے کام لے لیں اور پھر زبیر آزاد ہو جائے گا اس صورت میں پہلے اگر یہ تینوں آدمی مل کر اس سے مثال کے طور پر چھے گھنٹے کام کروائے کرتے تھے اب چھے گھنٹے کام نہیں کروائیں گے اب چار گھنٹے کام کروائیں گے کیونکہ دو گھنٹے جو کام یعنی عمر کا کام تھا اس سے تو وہ آزاد ہو گیا جی بات واضح ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آزاد کر دیا شخصا اپنا حصہ من مملوک غلام سے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے اس سب کو آزاد کر دے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اگر اس کے پاس مزید مال نہ ہو قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ تو غلام کی قیمت لگائے جائے گی قیمتِ عَدَل ثُمَّا اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْتُوقِنْ عَلَيْهِ پھر اُسْتُسْعِيَ اس کو مکلف بنایا جائے گا اس سے کام لیا جائے گا غیرَ مَشْقُوقِنْ عَلَيْهِ جس پر اس پر مشقت نہ ہو یعنی پہلے مشقت والا کام اس سے لیا جا رہا تھا نو گھنٹے اس سے ڈیوٹی کروائی جا رہی تھی لیکن اب مشقت والا اس سے کام لیا جائے گا کیونکہ کچھ حصہ تو وہ آزاد ہو چکا ہے اب نو گھنٹے کی بجائے چھے گھنٹے یا پانچ گھنٹے اتنی اس سے اس سے کام کروائے جائے گا جی جابی بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سی روایتوں نے کہا ایک انساری صحابی نے اپنے غلام کو مدبر کر دیا مدبر غلام کیا ہوتا ہے دبرا کا مطلب پیچھے ہوتا ہے تو اپنی وفات کے بعد یعنی آدمی کہہ جائے کہ میری وفات کے بعد جیسے ہی میں مروں گا تو میرا غلام ازاد ہو جائے گا جب تک میں زندہ ہوں یہ میری خدمت کرے اس کو کہتے ہیں مدبر غلام ایک روایت میں الفاظ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی نے اپنا غلام ازاد کر دیا ہے عن دبور اپنے مرنے کے بعد یعنی مدبر لم یکل لہو مال لیکن اس کا کوئی اس کے علاوہ مال نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیش دیا بھی ثمانی مئت درہم آٹھ سو درہم میں ثم عرصر بھی ثمانی لئی پھر قیمت اس تک بیش دی یہاں سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنا غلام مدبر کر سکتا ہے جب اس کے پاس اور مال بھی موجود ہو لیکن اگر اس کے پاس اور کوئی مال ہی نہ ہو تو پھر اس کو اپنے برسا کا بھی خیال کرنا چاہیے پھر ایسے غلام کو بیچا جائے گا اور اس میں سے جو سلس ہے آپ نے پڑھا تھا پیچھے سلس وسیعت کی جا سکتی ہے تو سلس حصہ اللہ کے راہ میں خرش کر دیا جائے گا اور بقیہ جو ہے اس کے برسا میں تقسیم کر دیا جائے گا جی یہ کتاب العید کا ہم نے جو پڑھا اس میں سے کسی کا کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں جی کلیر ہے جی سہی جی شیخ الحمدلہ واضح چلیں اسی کے ساتھ ہمارا الحمدللہ اختتام ہوا چار سو انیس احادی آپ نے ماشاءاللہ پڑھ لی ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کمی کتاہی یہاں رہی وہ ظاہر ہے عثمان اور شیطان ان دونوں کی طرف سے کمی کتائی رہی ہے اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے درگزر کرے کافی حد تک کمی رہی پڑھانے میں بھی اور وقت کی پابندی میں بھی اور کئی انداز سے کمی رہی چونکہ یہ عثمان جو ہے وہ انسان ہے اور انسان میں سارے جو عوارض ہیں جو ایک انسان میں ہوتے ہیں وہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے اور جو اس میں خیر اور بھلائی تھی وہ خالصتاً رحمان کی طرف سے تھی اللہ رب العزت کی طرف سے تھی تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس خیر کو سمیٹیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو آگے منتقل کریں اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ ہمیں اس دین پر استقامت جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہمارے مرنے تک دین کے جو احکام اور مسائل ہیں تفسیر ہو حدیث ہو کوئی اور قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے متعلق فن ہو ہم اس کو سیکھتے سکھاتے رہیں اللہ تعالی ہم پر راضی ہو جائے کسی نے کوئی بات کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں پھر ہم مجلس کا اختتام کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مجھنا تھا کہ کیا جہاد ابھی جاری ہے دنیا میں ہو رہا ہے کہ جہاد جی جاری ہے حدیث مبارکہ پر ہمارا ایمان ہے سر آپ نے سب سے سجیشن لی تھی کہ نیکسٹ کوورس ہونا چاہیے ایک تو میرا سوال ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے کچھ اگر ڈیسائیڈ کیا ہے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا آپ گروپ میں اس پر بات کریں انشاءاللہ ہم اس پر کچھ غرخوز کرتے ہیں میرا دوسرا کوئیسن یہ تھا کہ آپ نے سند کے بارے میں بات کی تھی وہ آپ گئے نا اتیبیان سپورٹ پر میسیج کریں وہاں سے آپ کو سیٹیٹیٹ انشاءاللہ مل جائے گا اس سے کہاں پر اتیبیان سپورٹ والا جو نمبر ہے نا 0310 والا اس پر میسیج کریں اور وہاں اپنا نام بھیجیں اور ان سے گئے نا یہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میری ویعہ سے کسی دل ازاری ہوئی ہو تو میں اسے بھی بغیر کسی عار کے مادرت خواہم ہوں سبحانک اللہم و بحمدکا شہر لا الہ الا انت استغفرکا و اعتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مادرت خواہم ہوں مادرت خواہم ہوں